گازی آباد کے مراد نگر کے ریتو جانگیڑ نے کلی منصارو پر ترنگا فیرہ کر دیشو کا نام روشن کیا ہے سوامبار کو ان کی سودیس باپسی ہوئی ہے یہاں آنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ ادھار پیسے لے کر ساؤتھ افریقہ گئی تھی دراصل گازی آباد کے مراد نگر کے پہنگا گاؤں کے رہنے والے ریتو جانگیڑ کے سر سے ماتا پتا کا سایا بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا جانگیڑ کے تمام کٹھنائیوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ریتو حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نہ صرف اپنے خوابوں کو پورا کر رہی ہیں بلکہ دیشو کا نام بھی روشن کر رہی ہیں ریتو نے ساؤتھ افریقہ ستھتے کلی منجارو پربت پر ترنگا فیرہ کر دیشو کا نام روشن کیا ہے ریتو بتاتی کہ انیس جنبری کو وہ ساؤتھ افریقہ کے لیے روانہ ہوئی تھی 23 جنبری کو کلی منجارو پربت پر چڑھائی شروع کی 26 جنبری کو گرتنت دیباس پر صبح آٹھ بچے کلی منجارو پربت کی چوٹی پر ترنگا فیرہ آیا کلی منجارو پربت پر چڑھائی کافی چنوٹی پور رہی دوران تبیت بھی خراب ہو گئی لیکن ریتو نے کبھی ہار نہیں مانی بس مجھے دیکھ کے پرین نہ ملنی چاہیے لڑکیوں کو لیڈیزوں کو جو گھر سے باہر نہیں نکلتی انہیں گھر سے باہر نکلنا چاہیے اور ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے اپنے دھرم کا اور اپنے آس پاس چھتر کا نام روشن ہو بیس کا نام روشن ہو سب کی جنوری گنتر ترنگیوز میں میں نے ساڑھے آردھ پچے تھے ترنگا پھرا دیا تھا اوپر کلی منجارو پیک پر پورے جو ہم ماؤنٹینر ہیں وہ سیون سمیٹ کرتے ہیں سیون سمیٹ میں سے پورت نمبر کی پیک ہے